کیسے شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤں کوئی عام آدمی کینیا نہیں بجوا سکتا نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں یہ تھرٹ الیٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا مجھے اس مارچ کے اندر خونی خون موتی موت اور جنازے جنازے نظر آ رہے ہیں تم بھی پیار ہو جاؤ اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا جو تمہارے ہینڈلر ہیں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی گی سپریم کورڈ اور الیکشن کمیشن میں جھوٹا الفی بیان جمع کروانے والا پی ٹی آئی کا نائل سینیٹر فیصل وارڈا اچانک اتنا خاص کیوں بن گیا ہے کیا یہ بھٹو کی طرح کپتان کے خلاف بھی سادش رچی جا رہی ہے ٹی وی چینلز پر وارڈا کو دکھانے اور پریس کانفرنس چلانے پر پابندی تھی اچانک وارڈا آیا اور سرکاری ٹی وی پر نشر ہوا سوشل میڈیا پر فیصل وارڈا کو ایمکیم سے بے وفائی کرنے والے مصطفیٰ کمال سے جوڑا جا رہا ہے کیونکہ اس نے بھی اپنی پارٹی قیادت پر سنگین الزامات لگائے تھے یر کیا ہو گیا ہمیں کہاں چلے گئے ہم یہ کیا ہو گیا اس کمنٹی کہاں کہاں لے گیا یہ آدمی ہمیں یہ موئی بے وطل لوگ تھے پاکستان کے تمام اداروں میں یہ آج راک ایجنٹ ہو گئے فیصل وارڈا کی پریز کنفرنس کا بڑا حصہ تو ان کی اپنی ہی پارٹی کے خلاف تھا جسے جواز بنا کر وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور دیگر کہہ رہے ہیں کہ صحافی ارشد کے قتل کا سرگناہ عمران خان ہے کیونکہ عمران خان اعتراف کر چکے ہیں کہ اس نے ہی ارشد شریف کو ملک چھوڑنے کا کہا تھا ارشد شریف اس کو جب دھمکی آئیں میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ پہلے دفعہ نہیں مانا پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفرمیشن ہے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ فیصل وارڈا جیسے اپنی جان چھڑوانے آیا ہو وارڈا کو عمران خان کے مارچ میں خون ہی خون لاشیں ہی لاشیں کیوں نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب جو مارچ پر امن کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے لیکن میں بہت کلیرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی تین گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے پاکستان تیری کے انصاف سندھ کے صدر علی حیدر زیدی نے فیصل وارڈا کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کی بنیادی پارٹی رکنیت موتل کر دی ہے رینوہ تیری کے انصاف فیصل وارڈا جنہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر سینٹ کی نشت سے نائل قرار دیا گیا تھا وارڈا کا کہنا ہے ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے وہ پاکستان میں واپس آنا چاہتے تھے ان کے مطابق ارشد شریف کے رابطوں کے بارے میں انہیں بے ایسیت دوست انہیں علم تھا رو چیئرمنٹ تیری کے انصاف عمران خان کے اجازت سے ان رابطوں کا خود بھی حصہ تھے ارشد شریف کو دبائی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بجوا سکتا تھا کینیا کیوں چوس کیا گیا کینیا میں اس کو کس نے چھپایا کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا کینیا میں وہ کیا کرتا رہا اس کے پسے پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں وہ سازچی لوگ ہیں وہ بیمان لوگ ہیں جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فرنزک کے لیے چیئرمنٹ پاکستان تیری کے انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ فیصل وارڈا کے الزامات درست نہیں وہ چاہتے ہیں کہ صاحب ارشد شریف کے خون سے انصاف ہو جس بھی فورم پہ انہیں بھلایا جائے گا وہ وہاں آنے کے لیے تیار ہیں پاک فوج کے ترجمان کا اس سے متعلق کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الیرٹ جاری کیا گیا ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الیرٹ چیف منسٹر خیبر پختون خواہ کی خاص ادایات پر جاری کیا گیا اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الیرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر امادہ کرنا تھا جبکہ اطلاعات بھی ہیں کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے لیکن بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں خطرہ لہا دس اگس کو ارشد شریف باچا خان انٹرنیشنل ائرپورٹ پشاور سے ایمنٹس انٹرنیشنل کی پرواز ایکے سکس تری سیون کے ذریعے صبح چھ بچ کر دس منٹ پر دوبائی کے لیے روانہ ارشد شریف کو کیپی گورنمنٹ نے اس دوران مکمل پروٹیکول فراہم کیا انہیں چیف اپ تیف منسٹر سیکریٹریٹ سے کے پروٹیکول آفسر عمر گل آفریدی نے گرین نمبر پلیٹ ڈبل کیبن میں ائرپورٹ پہنچایا چیف منسٹر سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا کے سٹاف نے ہی تمام کاؤنٹرز پر ارشد شریف کی معابنت کی اور انہیں فلائٹ تک پہنچایا اس حوالے سے اداروں کی جانب سے ارشد شریف کو روکنے کی کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کی گئی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے نیجی ٹی وی کو بتایا کہ حکومت تیری کے انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے فرنڈ لائن پر پولیس اور ایف سی کو استعمال کریں گے وزیر داخلہ کے مطابق اگر اس مرلے میں کوئی کتائی اور کمزوری سامنے آئی تو پھر رینجرز اور فوج کو طلب کریں گے رینجرز اور فوج جو ہے وہ ہوگی اور اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر قیمت میں اس جتے کو جو ہے وہ ناکام کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں تیری کے انصاف کا لانگ مارچ کوئی قانون نہیں توڑے گا اور نہ ہی ریٹ زون میں داخل ہوگا اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گا اور حقیقی ازادی لے کے آئے گا پی ٹی آئے کے لانگ مارچ اور پاکستان کی بدلتی ہوئے صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے فلحال اتنا ہی کیسے شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ کوئی عام آدمی کینیا نہیں بجوا سکتا نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں یہ ثریٹ الیرٹ مخصوص سوچ کے تہت جاری کیا گا مجھے اس مارچ کے اندر خونی خون موتی موت اور جنازے جنازے نظر آ رہے ہیں تم بھی پیار ہو جاؤں اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو تمہارے ہینڈ لے رہے ہیں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی گی موسیقی